میاں نواز شریف لاہور کے سرویسز اسپتال میں زیر علاج میڈیکل بورڈ کے سبرہ محمود آیاز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تلی کے بے ترتیب کام کرنے سے پلاتلٹس ٹوٹ رہے ہیں جس کی ایک دواز شروع کرا دی گئی ہے پی ای ٹی سکین کے لیے آج پی کے ایل آئے لے جائے جائے گا جس کے بعد دوسری دواز شروع کرنے کا فیصلہ ہوگا امید ہے کہ تین سے چار روز میں نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آئے گی نواز شریف کی زمانت پر رہائی اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا معاتلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ریجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض لگا دیا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار شہباز شریف متاثرہ فریق نہیں ہے شہباز شریف کی جانب سے دائر درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ ان کے بھائی کی صحت بہت خراب ہے انہیں پاکستان یا بیرون ملک علاج کی اجازت دی جائے مریم نواز کو لاہور کے سرویسز اسپتال سے ڈسچارج کر کے دوبارہ کورٹ لفت جیل منتقل کر دیا گیا مریم نواز کی گزرشتہ روز ٹیسٹ کیے گئے تھے اسپتال انتظامیہ کے مطابق بلڈ پریشر اور ای سی جی نارمل آئے تھے ترجمان مسلمی قنون نے مریم نواز کی جیل منتقلی کو آمیرانہ اور فستائی رویہ قرار دے دیا کہا طبیعت کی ناسازی کے باوجود مریم نواز کی صبح صبح جیل واپسی تشفیشناک اور سمت سے بالت رہے پاکستان نے کاروبار کے لیے سازگار محول اور سہولتوں کی فراہمی میں بھارت اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا آلوی بینک کی ڈوئنگ بزنس رپورٹ دوہزار بیس جاری رینکنگ میں پاکستان کی اٹھائیس درجے بہتری پاکستان اصلاحات کرنے والے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہو گیا رپورٹ میں پاکستان کی پوزیشن ایک سو چھتیس سے بہتر ہو کر ایک سو آٹھ پر آ گئی رپورٹ کے مطابق درجے میں بہتری کی وجہ وفاق اور صوبوں کی جامع اصلاحات ہیں وفاق، سندھ اور پنجاب نے نمائع اصلاحات کی ہیں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کا کینہ ہے کہ پاکستان دنیا میں کاروبار میں آسانیاں کرنے والے ملکوں کی رینکنگ میں چھٹے نمبر پر آ گیا ہے کاروبار شروع کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر رہی ہیں سمائکاری کے لیے کسی بھی ملک کی ڈوئنگ بزنس رینکنگ بہت اہمیت رکھتی ہے اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پیٹرولیم اور وزارت طوانائی نے بھی کاروبار میں آسانی کے لیے لسٹ بنا لی ہے بیرونی سمائکاروں کو راغب کرنے کیلئے سہولتیں دینے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اور بھارت آج کرتارپور رہداری کے معاہدے کے مسابدے پر اب سے کچھ دیر بعد دستخط کریں گے دستخط کی تقریب زیرو لائن پر ہوگی وزیراعظم امنان کان نو نومبر کو کرتارپور رہداری کا افتتا کریں گے دھرنے نے پاکستان کو تبدیل کیا ہے وہ دھرنہ اس میں فیملیز تھیں اس میں ڈیمانڈز کلیر تھیں اس میں ہم اپنے الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے یہ کیا ہے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نکل رہے ہیں پبلک تو ان کے ساتھ نہیں ہے دوہزار چودہ کا دھرنہ بلکل ٹھیک تھا مولانا کا دھرنہ ذاتی مفاد کے لیے ہے سینیٹر فیصل جاوید کا دعویٰ پروگرام جیو پاکستان میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی صفوں میں کوئی بات کلیر نہیں دھرنہ دیں لیکن سپیم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مختص جگہ پر نواز شریف کی صحت اور آزادی مارچ پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی ایڈوائزری بورٹ کا ہنگامی اجلاس طلب زرائے کے مطابق اجلاس شہباز شریف نے اپنی رہائشگاہ پر طلب کیا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤزنگ کیس کی سماعت شہباز شریف کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ کمر درد کے باعث مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر عدالت آیا ہوں خدا کی قسم کیس جھوٹا ہے آپ کا اور قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کی صحت تسلی بخش نہیں عوام نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کریں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی قابض انتظامیہ کے کریک ڈاؤن، کرفیو اور غیر انسانی پابندیوں کو اکیاسی روز ہو گئے کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے گورنر مقبوضہ کشمیر کا بیان مزے کا خیز ہے حریت رہنماؤں اور ان کے بچوں کی قربانیاں بے مثال اور ناقابلے فراموش ہیں آج اقوام متحدہ کا عالمی دین وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نائنصافی اور ظلم و جبر کے خلاف امید کی کرن ہے مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف فرضی جاری ہے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود پرانے مثائل میں سے ایک ہے سلامتی کانسل اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے لیز اور شائن جو بھارت نے ایک فساد کریئٹ کیا ہوا تھا اس ہیرنگ سے اس فساد میں کہ ایک دڑاڑ جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ پڑی ہے امریکہ میں پاکستانی صفیر ڈاکٹر اسد مجید نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی زیلی کمیٹی میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ نکتہ آغاز ہے کشمیر کے معاملے کو جاننے کے لیے امریکہ میں تشنگی بڑھی ہے واشنٹن دہلی تعلقات پر بھارت جس چمک کی بات کرتا تھا اس کی اصلیت ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے آزاد کشمیر کا یوم تاسیس آج بنایا جا رہا ہے ظالم ڈوگرا حکمرانوں کے تسلط کے خلاف چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کشمیریوں نے جدجہد کر کے ریاست جمہ کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرایا اور آزاد کشمیر کے نام سے کشمیریوں کی نوائندہ حکومت کی بنیاد ڈالی سیال کوٹ کے علاقے ڈسکا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ تین افراد جانبہک جانبہک افراد میں چھ سالہ بچی باپ اور بیٹا شامل واقعے کے بعد مقتول کے برسہ کا ڈسکا روڈ پر لاشے رکھ کر احتجاج ٹرافک بلوک پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے مزید ایک سو اٹھارہ کیسز سامنے آ گئے پرالپنڈی میں نوے لاہور میں سات کیسز سامنے آئے صوبے کے اسپتالوں میں ڈینگی کے دو سو ستانوے مریض زیر علاج ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف پنجاب کے اسپتالوں میں گرانٹ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر ہرتال پندروے روز بھی جاری او پی ڈیز آپریشن تھیٹر بند ہونے سے مریضوں کو پریشانی کا سامنہ کراچی میں گینس بلوں کی ادم ادائی کی پر سرکاری اسپتالوں کی گینس منخطہ کر دی گئی ترجمان سوئی سترن گیس کے مطابق بل ادا نہ کرنے پر اب مانسی شہید اسپتال سن گورنمنٹ اسپتال نورت نازم آباد سیول اسپتال کی پجلی منخطہ کی گئی وزیر علیہ سن کراچی میں ہیوی ٹریفک کتے کے کارٹے کی ویکسین اور دیگر مسائل کے حل کے لیے طریقہ وضا کریں سن ہائی کوچ کی ہدایت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ وزیر علیہ معاملات سنجیدگی سے حل کریں جج ویڈیو کیس میں اسلامباد ہائی کوٹ نے انصدادہ الیکٹرانک پرائم کی عدالت کو ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے سے روک دیا جسٹس آمیر فاروق نے ایف آئیے کی درخواست پر حکم امتنا جاری کیا ایف آئیے نے مخدمہ انصدادہ دہشتگردی کی عدالت منتقل نہ کرنے کے خلاف ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا اسلامباد ہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے تیس اکتوبر تک جواب طلب کر لیا اسلامباد کے ڈی چوک میں مطالبات کے حق میں دھرنا دیئے سادزہ کے خلاف رات گئے پولس کی کارروائی مظاہرین کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا مظاہرے میں خواتین سادزہ اور بچے بھی شامل تھے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ نوکری مستقل کی جائے اور آٹھ ماہ کی تنخواہیں فوری ادا کی جائیں فیصل آباد میں ٹیکسوں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاور لومس مالکان کی ہرتال نوے روز بھی جاری مزدور تنظیم نے بھی پاور لومس مالکان کی ہرتال کی حمایت کا اعلان کر دیا شیمن لیبر قومی مومنٹ کا پاور لومس مالکان کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا اعلان اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف اہلکار کے مسافروں سے جھگڑے کے واقعے پر تین رکنی بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا آئندہ چند دنوں میں ابتدائی اور اس کے بعد مکمل رپورٹ پیش کی جائے گی خزدار میں قومی شہرہ پر لیوی سپورس کی کاروائی وین کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی دھائی مند منشیات برامر دو ملزمان گرفتار ذرائع کے مطابق منشیات کوئٹہ سے گراچی لے جائے جا رہی تھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پولیو سے حفاظت کا دن پاکستان سمیت دنیا میں صرف تین ممالک میں پولیو کا مرض باقی رہ گیا طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو انصداد پولیو کے دو قطرے ضرور پلوائیں اور معذوری سے بچائیں موسیقی